کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی گزرا ہے جس نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا اس شخص نے 82 سال کی عمر پائی لیکن ان 82 سالوں میں اس نے عورت تو چھوڑیں اس نے کوئی مادہ جانور تک نہیں دیکھا کوئی کار کوئی جہاز نہیں دیکھا کوئی فلم نہیں دیکھی یہ کوئی ہزاروں سال پرانا انسان نہیں بلکہ آج سے 23 سال پہلے کی صدی کا انسان ہے یہ کہانی ایک ایسے یونانی رہبر یا درویش کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں عورت کو نہیں دیکھا تھا اس شخص کا نام مائیکل ٹولوٹس ہے جو کہ ایک معفوق الفطرت پہاڑی پر رہتا ہے اس پہاڑی کو ایتھوس پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ یہ کسی عورت کے جتن سے پیدا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اس نے کسی بھی عورت کو نہیں دیکھا تو جناب 1856 میں اس کی پیدائش ہوئی پیدائش کے صرف چار گھنٹے کے بعد ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا بچے اگرچہ کچھ ہی دیر میں آنکھیں کھول لیتے ہیں لیکن وہ چیزوں اور ماحول کو سمجھ نہیں پاتے ماں کے مرنے کے بعد پہاڑ پر رہنے والے اس درویش کا کوئی باپ یا خاندان کے دیگر افراد آگے نہیں آئے اس لیے لڑکے کو ماؤنٹ ایتھوس کے اوپر ایک چھوٹی سی خان کا یا دربار کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا گیا وہاں موجود دوسرے درویشوں نے اس کا نام مائیکل ٹولوٹوس رکھا اس لڑکے کی پرورش اسی جگہ ہوئی یہ جگہ یونان میں واقع ہے اور یونان کے درویشوں کی سرپرستی میں اس نے اپنی 82 سالہ زندگی گزاری ماؤنٹ ایتھوس میں ایک ہزار سال سے ایک حیران کن قانون لاغو ہے خواتین کو اس علاقے میں داخل ہونے کی بلکل بھی اجازت نہیں اور تو اور یہاں کوئی پالتو مادہ جانور بھی پر نہیں مار سکتی یہ قوانین دسمی صدی سے اس پہاڑ پر لاغو ہیں اور آج تک یہ نافذ العمل ہیں اس قانون کے ذریعے یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ ماؤنٹ ایتھوس پر رہنے والے درویشوں کی زندگی کوارے ہی گزرے ماؤنٹ ایتھوس یونان میں واقعہ درویشوں کی ایک خانکہ یا حب ہے یہاں بیس عیسائی خانکہیں ہیں جن میں سے سترہ یونانی ہیں باقی تین سریبین بلغارین اور رشین ہیں یہاں اب بھی دو ہزار سے زائد اس طرح کے درویش رہتے ہیں عورت حتی کہ مادہ جانور کو نہ دیکھنے کے اس کانسپٹ کو یہاں ایک قانون کی شکل دی گئی ہے اور اس قانون کا نام ایواتون ہے یہ اس عقیدے پر مبنی ہے کہ خواتین کی موجودگی خانکہی طرز زندگی کی روحانی پاکیزگی کو متاثر کر سکتی ہے لہٰذا یہاں کے قانون ایواتون کے اصول کے نتیجے میں خواتین کو ماؤنڈ ایتھس میں داخل ہونے کی مکمل طور پر اجازت نہیں ہے یہ ایک جزیرہ نمہ جگہ ہے جس کو تین اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے اس جزیرہ نمہ پہاڑی کے جنوب سرے پر زمین کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے وہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے اس کے باوجود خواتین کو اجازت نامہ حاصل کرنے اور سخت لباس کے زوابط پر عمل کرنا پڑتا ہے یعنی یہاں کوئی خاتون چھوٹے کپڑوں یا جس میں سطر نہ ہو جسم کا کوئی حصہ پشیدہ ہو وہ یہاں نہیں آسکتی مادہ پالتو جانور جیسے گائے یا بھیڑ بکریاں بھی یہاں نہیں آسکتی لیکن ایک مادہ کو یہاں آنے اور مکمل طور پر رہنے کی اجازت ہے اور وہ مادہ ہے بلی کیونکہ بلی چوہوں کو کھاتی ہے اور یہ خان کہاں اتنی قدیم ہے کہ ان کی سرنگوں اور کونوں میں چوہے پائے جاتے ہیں نیوٹون کا قانون برسوں سے تنازعات کا شکاہ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم زمانے کی باقیات میں سے ہے کچھ لوگ اسے ختم کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں بعض لوگوں نے خواتین کو یہاں آنے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے لیکن یہاں رہنے والے تمام درویشوں اور راہبوں نے ان تمام عورتوں کو یہاں پر آنے اور ان کے مطالبے کو مصرد کر دیا ہے آج ماؤنٹ ایتوسکو یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں سیاہ ہر دن ہر رات یہاں کا رخ کرتے ہیں مائیکل ٹوٹولرس ساری زندگی اسی ماحول میں رہا اس سے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ وہ اس جگہ سے باہر جائے ایون اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کسی عورت کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تو شاید وہ اس سے ڈر کر بھاگ جاتا یا خوف میں اس کو مار دیتا کیونکہ اس کے لیے یہ بہت عجیب اور معفوق الفطرت سی مخلوق ہوتی کیونکہ اس شخص نے کبھی بیسویں صدی میں پائے جانے والی جدتوں کو نہیں دیکھا یعنی یہ پریس ٹون ایج یعنی پتھر کے زمانے سے بھی پہلے والے دور میں رہ رہا تھا انیس سو ارتیس پہ اس کا انتقال ہوا تو درویشوں کی طرف سے اس کی خصوصی تدفین کی گئی اس کے انتقال کے بعد مختلف اخبارات اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے متعلق جریدے لکھے گئے مشہور یونانی اخبار نے اس درویش کے بارے میں لکھا کہ یہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو عورت کو دیکھے بغیر ہی مر گیا نہ اس نے کوئی آٹوموبائل فلم یا جہاز تک اپنی 82 سالہ زندگی میں دیکھا تھا پھر ایک عجیب اور دلچسپ کہانی لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹفرک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ